یہ پیلوان ایک ایک بکرہ کھا جاتے ہیں پانچ مان بیس کے جیتا کا وزن جو پہنچ چکا ہے جو ابھی ہمارے جوان اٹھا رہے ہیں پیلوان جو سوشل میڈیا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ پیلوانی کاری نہیں سکتا ہمیں وہ فسیلٹیز نہیں مل رہی گورمیڈ کی طرف سے یہ پیلوان کسی سے بھی کم نہیں ہے ایک مہینے کا ایک پیلوان کا ایک لاکھ خرچہ ہے آئی لف جیلم سٹی دیکھنے والے ویورز کو آصف جڈکا سلام کہتے ہیں جس شہر کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اس شہر کے ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں آج ایک ایسا انوکہ کھیل آئی لف جیلم سٹی دیکھنے والے ویورز کو دکھاتا چلوں جس کو کہتے ہیں کھاڑا بغدر اس میں یہ اتنا تاریخی کھیل ہے اس میں پیلوان پتر اٹھاتے ہیں جو سب سے بڑا سب سے وزنی پتر اٹھاتا ہے وہ پیلوان وینر قرار دیتا ہے جاتے ہیں اور آپ کے جیلم میں ہی رہتے ہیں آپ کو شاید نہ پتا ہو اس لیے یہ بڑی یونیک ویڈیو ہے پیلوان آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق لجبال پیلوان گروپ سے ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں اس میلے کے ایونٹ کے بارے میں جانتے ہیں اور پیلوانوں کی کہانی سنتے ہیں اسلام علیکم پیلوان تو نام سننے میں ہی رہ گیا کہ وہ پیلوان ہوتے تھے یہ آج بھی ایکزسٹ کرتے ہیں آسر بھائی ہم نے اپنی سسکافت کو جاگر رکھا ہے ہمارے ابھی بہت زیادہ پانچ مان بیس کے جیتا کا وزن جو پہنچ چکا ہے جو ابھی ہمارے جوان اٹھا رہے ہیں یہ تو یہ گائے سے بھی زیادہ وزن ہو گئے یہی بہت رہا ہوں نو آج سے پانچ دس سال پہلے یہ پانچ مان ہائیس ویٹ تھا ابھی پانچ مان بیس تا کے ویٹ پہنچ چکا ہے تو یہ پیلوانی جو بہت اوپر چلی گئی ہے ابھی ماشاءاللہ لیکن ہمیں اس طرح پیلوان نظر نہیں آتے چاہیے یہ سوشل میڈیا سے ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے پیلوان جو سوشل میڈیا کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ پیلوانی کاری نہیں سکتا آسر بھائی اس کے لئے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آہ یہ بھی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے سنیا یہ کہ بکرا کھا جاتے ہیں آسر بھائی گیم بہت ٹاف گیم ہے بہت جو مشکل گیم ہماری آپ دیکھیں یہ تین سو کیجی سے اوپر وزن بن جاتا ہے ساڑھے تین سو کیجی بن جاتا ہے تو یہ وزن اٹھانے کے لئے اتنا تو کھانا پڑتا ہے انسان کو اس کے بغیر نامنکن ہے یہ آپ کو بتائیں جو ورلڈ کے چیمپئن ایڈی ہال جو ویٹ اٹھانے میں وہ چار سو کچھ انہوں نے اٹھایا ہوئے تو یہ پیلوان ان کو ٹکر جائیں لاکھو چنے چبھا دیں گے آسر بھائی ہمیں وہ سیلٹیز نہیں مل رہی گورمینٹ کی طرف سے یہ پیلوان کسی سے بھی کم نہیں ہے جتنی بھی گیم ہے زہر والی ان سے سب سے ٹف گیم ہے یہ آمیر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بکرا بھی ان کی خوراک ہے ظاہر ہے اتنا وزن اٹھانا ہے آپ کو خوراک تو منٹین کرنی پڑے گی لیکن حکومتی سطح پہ تو کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں ہے میں نے نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ اپنے پیسے یہ اپنی گیم کا شوق کیسے پورا کرتے ہیں آسر بھائی یہ بہت بہت ٹاف گیم میں نے پہلے بھی بولا آپ کو یہ بہت مہنگی گیم ہے اس میں ایک مہینے کا ایک پیلوان کا ایک لاکھ خرچہ ہے اور اس کے بوجود بھی ہمارے اللہ کا جتنے بھی فیملیاں ہوتی ہیں پوری فیملیاں مل کے ایک پیلوان کو سپورٹ کر کے اس کو آگے لے کے آتی ہیں تو یہ خورمتی سطح پہ کوئی بھی سپورٹ نہیں دیکھیں جی آپ اگر غور کریں تو یہ آپ کے جیلم میں اس وقت چکبدو میں ایونٹ ہو رہا ہے یہ پیلوان آپ کے جیلم کی ہیں جن کی ایک پیلوان کے اوپر مہینے کا ایک لاکھ خرچہ آتا ہے کام کاج پھر وہ کیا کرے گا اپنے روزگار کی اگر فکر کرے گا تو کھیل جائے گا کھیل کی فکر کرے گا تو معاشی معاملات خراب ہوں گے بیرونے ملک میں یہی تو فائدہ ہے کہ جو کھیلتا ہے اس کو کھیل سے پیسے ملتے ہیں جو کام کرتا ہے اسے کام سے پیسے ملتے ہیں یہاں پہ نہ کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں نہ کھیلنے کے پیسے ملتے ہیں یہ پیلوان جیسے آج کتابوں میں نظر آتا ہے کہ جی کوئی گامہ پیلوان ہوتا تھا یہ انہوں نے ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے تو مجھے ایک اور چیز بتائیں آج جو پیلوان جیتے گا اس کو کیا انام ملے گا آسف بھائی ہم نے تقریباً دو لاکھ کے لاکھ باگ جو ہے نام بانٹنا ہے اور پہلی پوزیشن والے کو تقریباً پچاس ہزار ہے دوسری کو اسی پچیس ہزار ہے اور باقی جو پیسے ہیں وہ دیتنے بھی پلوان نیچیں گے ان کو ہم تقسیم کریں گے دیکھیں یہ بلکل ایسے ہی ہے اب جیسے اگر پچاس ہزار رپے اسے انام ملتا بھی ہے تو شاید اس کے پندرہ دن کی خوراک کا خرچہ ہے لیکن ایک حوصلہ فضائی ہے اور اپنا کھیل اپنا جذبہ اپنا جوش اپنی طاقت دکھانے کے لیے گراؤنڈ تو چاہیے ہمارے ملک میں یقین جانی ہے گراؤنڈ بھی نہیں ہے حاصل کر کے جہلم میں اور پچھلے کچھ تین چار سال میں تو جو گراؤنڈ تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ہلڈی ایکٹیوٹی ہے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور میں بہت اپریشٹ کرتا ہوں آپ کو آمیر صاحب آپ نے یہ منعقد کروایا خود تو یہ پردیس میں ہوتے ہیں لیکن دیسیوں کا خیال کرتے ہیں آپ کو بھی امید کرتے ہیں یہ کھیل پسند آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ